ہلو کاکا میں نے سنے تیری طبیعت خراب تھی اب کیسی ہے طبیعت اچھا اور بتا کیا چل رہا ہے یار یہ نہیں پوچھ رہا کیا چل رہا ہے ویسے پوچھ رہا ہوں کام کیا کرتا ہے آج کل ویسے کاکا ایک تجھ سے بات پوچھنی تھی کل کالو کی چھوڑی تیرے گھر سے اچار کھا کیا ہی وہ کہتی ہے یہ کہاں سے ملتا ہے اس کو بہت پسند آیا چل پھر میں ہی اس کو بازار سے اچار لا کر دے دوں گا شاید وہ مجھ سے ہی سیٹ ہو جائے وہ کیوں مطلب تیرے ساتھ ابھی تک کوئی سیٹ نہیں ہوئی ویسے تو تو ایک کالیج میں لڑکی پسند کرتا تھا نا اس سے بات کی یا نہیں یار اس سے بات کرتا تو بات آگے بڑھتی نا اچھا تو پھر آگے کا کیا پلان ہے چال اب اتنی ٹینشنل ہے تیرے لیے میں کوئی ڈھونڈوں گا ویسے ایک لڑکی ہے تو سی تیرے لیے لیکن وہ بہت نکرے کرتی ہے بات بات پہ ناراض ہو جاتی ہے اچھا مناتا رہے گا پھر تو کوئی پرابلم نہیں رہے گی پھر تو میں اس کے ساتھ تیری ابھی بات کرتا ہوں ہیلو ہجی کون میرا سے دو مو سے آرہا ہاں بول سی تو میں تو ابھی ایک کام جا رہا تھا میں تو اپنی جی ایف کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہا ہوں کہیں تو بھی ادھر سی تو نہیں آرہا اس کا مطلب تیری بھی کوئی جی ایف بن گی ہے بچہ بچہ کرتا ہے مان جاتتا ہے اچھا تو جب سے تیری جی ایف بنی ہے بچہ بچہ مان کرتا ہے تجھ پہ ایک بات تھا وہ کس لیے کیا بات ہے ویسے وہ کالو کو چھو رہا ہے نا وہ بھی سنگر بننا چاہ رہا ہے کہتا ہے میں نے صدو کا مقابلہ کرنا ہے ویسے ایک بات تھا وہ کیوں نہیں ہے تیرے لیول کا ویسے وہ تو کہہ رہا تھا میں صدو کو پیچھے چھوڑ دوں گا مو پہ کہنے کو کیوں ڈرتے ہیں ویسے ایک بات تھا یہ گلوک اپنے ساتھ ہی کیوں رکھتا ہے ہر وقت یار مجھے تو تمہاری بلکل سمجھ ہی نہیں آتی پتہ نہیں کیوں اتنے رولے بنائے رکھتے ہو ویسے ایک بات تھا آج مجھے کیسے کال کی تھی مجھے جیل بیجنا یار میرا کیا قصور ہے ہام بلکل صحیح سنا تنے اب بول کیا کر لے گا ہی ہی یار میں تو مزاق کر رہا تھا تو تو میرا مزاق بھی نہیں سمجھتا اور ایک بات تھا آج کل بہت چٹے کرتے پجامے پہننے لگا ہے ویسے ایک بات تھا چاہتے کیا ہو چل صحیح ہے پھر میرا بھی بوٹ تیری طرف ہے تیری کالی رینج پہ بطی لگوا کر ہی رہیں گے موسیقی